ماشاءاللہ دوستو اس نوجوان کو بلانے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سچ بولنا یا سچ کہنا کل بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے ایک نوجوان جو ہمیشہ سچ بولنے کا حوصلہ کرتا ہے میرے دوستو ہندوستان بھر کے جتنے دبے کچھلے اور سہمے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو حوصلہ دینے میں ایک نوجوان بڑی ذمہ داری سے اپنا کام کر رہا ہے میرے دوستو پھرے ہندوستان میں جو احتجاج کے تمام مظاہریں چل رہے ہیں ان میں ایک نوجوان نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سفیان پرتاب گڑھی جو دوستو اپنے تیکھے لہجے اور نوکیلے انداز سے جانا اور پہچانا جاتا ہے تو آئیے آپ کے مہمان شاعر نوجوانوں کی دل کی دھڑکن جناب سفیان پرتاب گڑھی کا استقبال انہی کے چار مشرے کے ساتھ ان کا استقبال خیر مقدم ویلکم سواگتم کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں جلاتے ہو گھر غریبوں کا اگر سفیان سے سننا چاہتے تو ایک بار زوردار تعلیہ ہو جائیں ابھی تعلیہ کمزور ہیں آپ کی جس ہنگامے کے ساتھ سفیان پرتاب گڑھی کو سنا جاتا ہے میرے دوستو پرتاب گڑھی کی وہ سرزمین ہے اس سرزمین سے اٹھ کر آنے والے اس نوجوان شاعر کا اس انداز میں ان کا استقبال کریں لگنی چاہیے کہ واقعے میں متھوراں تاراپور کی سرزمین پر گیا تھا لوگ مجھے اتنے ہنگامے کے ساتھ سنے تھے جو ان کی دوبارہ آنے کی انشاءاللہ خواہیش ہو یہاں ایک بار زوردار تعلیہ ہو جائیں کہ کیوں جلاتے ہو گھر غریبوں کا ارے کانپے گی پھر زمین تو کیا ہوگا اور بن کے پھر آن گھوم مت ورنہ موسیٰ ہم بن گئے تو کیا ہوگا مائیک پر جناب سفیان پرتاب گڑھی تشریف فرما بحار کے سبھی کرانتی کاری ساتھیوں کو میرا سلام پیش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ناگرکتہ کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اپنے سنویدھان کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل پڑے ہیں ہمیں موت تو منظور ہے لیکن ہماری سنویدھان کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی کرے یہ ہمیں ہرگز منظور نہیں ہماری وطن پرستی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہم تین طلاق پر اپنے گھر خاموشی سے بیٹھے رہے اس ملک میں ہزاروں مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوئی ہم اپنے گھر خاموشی سے بیٹھ کر دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ہم سے مر یہاں تک کہ آپ نے ہم سے ہماری مسجد بھی چھین لی تب بھی ہم خاموش بیٹھ کر دیکھتے رہے لیکن آج جب آپ نے بابا بھیمراو امبیٹ کر صاحب کے سمویدھان کے ساتھ کھلوار کرنا شروع کیا تو اس ملک کے امنے پسند لوگ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل پڑے کہ ہماری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ہم اپنے سامنے بابا بھیمراو امبیٹ کر صاحب کے سمویدھان کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو اس ملک میں چین سے جینے نہیں دیں گے کہ مل کر کے آواز اٹھایا جائے گا 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 سمویدھان کو اپنے بچایا جائے گا جو چلتا کے آنسوں کو نہ پوچھے گا جو چلتا کے آنسوں کو نہ پوچھے گا ایسا تانہ شاہ بھگایا جائے گا ایسا تانہ شاہ بھگایا جائے گا مل کر کے آواز اٹھایا جائے گا سمویدھان کو اپنے بچایا جائے گا جو چلتا کے آنسوں کو نہ پوچھے گا جو چلتا کے آنسوں کو نہ پوچھے گا ایسا تانہ شاہ بھگایا جائے گا ایسا تانہ شاہ بھگایا جائے گا بہت بہت شکریہ بہت دعائیں اور بہت محمدتیں آپ سب کی دوستوں مفتی من حاجل حسن صاحب کے حکم سے میری حاضری ہوئی ہے آئیے میں ماں کے حوالے سے چار مصرہ حاضر کرتا ہوں پڑتا ہوں بطور خاص نحضہ کریں اتا کریں نبازش اے میرے پیار دوست تو کیا تم کو خبر ہے اے میرے پیار دوست تو کیا تم کو خبر ہے نادان پرندہ ہوں میں اجڑا ہوا گھر ہے نادان پرندہ ہوں میں اجڑا ہوا گھر ہے چھوٹی سے عمر میں مجھے شہرت جو ملی ہے چھوٹی سے عمر میں مجھے شہرت جو ملی ہے یہ سب تو میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے یہ سب تو میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے سفیان پرداب گڑھی مجھے بھی ایک شیر یاد آیا کہ مخالف جب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مال لیتی ہے مخالف جب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مال لیتی ہے اگر اشعار اچھے ہو تو دنیا مال لیتی ہے اور محبت کر کے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے ارے محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مال لیتی ہے واہ بھائی واہ بہت اچھا بہت خوب سرکار نے چار فروری کو لوگ سبح میں اعلان کیا کہ فی الحال پورے ملک میں انعارسی لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ارے نرین موڈی صاحب تمہارے فی الحال سے یہ اندولن رکنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ ان پی آر ہی انعارسی کا آدھار ہے اور پورے ملک میں ان پی آر لاغو ہو چکا ہے آپ کو سی اے ہر حال میں واپس لینا ہوگا اور سن لو میرے بحار کے پیارے دیشواسیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے گھر تم سے کوئی ناغرکتہ کا ثبوت مگنے آئے تو ان کا ہارت پکڑ کر لے جا کر انہیں اپنے پرخوں کا قبرستان دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو انہیں آگلہ کا تاج محل دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو انہیں دلی کا قطب منار جامہ مسجد اور لال قلعہ دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو انہیں بابا بھی امراؤ امبرکر صاحب کے سمدھان کو دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو ان کے کان پکڑ کر ان کو سیدھا نیپال کا راستہ دکھا دینا لیکن ہمیں کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی کاغذ نہیں دکھانا ہے کیونکہ کاغذ دکھانا اس بات پر شد جتاتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہو کے نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سب ہندوستانی ہیں اور تیز بولی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کہ کیا آپ ہندوستانی ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرہ کر بتائیں کیا آپ ہندوستانی ہیں کہ دنگے کرا کے اب وہ وفادار ہو گیا تنگے کرا کے اب وہ وفادار ہو گیا جو امن چاہتا تھا وہ غدار ہو گیا جو امن چاہتا تھا وہ غدار ہو گیا انصاف کی امید بھلا کیوں لگائے ہو جب ملک کا وزیر تڑی پار ہو گیا جب ملک کا وزیر تڑی پار ہو گیا جنتا اس دیش کی سرکار کی نوکر نہیں بلکہ اس دیش کی سرکار جنتا کی نوکر ہے نریند مودی صاحب اگر یہ جنتا سرکار کو کرسی دینا جانتی ہے تو سرکار سے کرسی چھیننا بھی جانتی ہے واہ اگر ہم اپنے گھر کے پہلے داری کے لیے ایک چوکیدار رکھیں اور وہ چوکیدار باہر سے چوروں کو ہمارے گھر میں داخل کرائے اور وہ ہم سے کہے کہ ثابت کرو کہ تم اس گھر کے مالک ہو تو ہم کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے ہم اسے کہیں گے ادھارہ اور اس کا کان پکڑ کر سیدھو اس کو نوکر سے نکال دیں گے سیم یہی کام آج سرکار کر رہی ہے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایسے چوکیدار کو نوکری پر رکھیں گے کہ سر پہ یہ جھونٹ کی دستار رہے گی کب تک یہ بتا ریت کی دیوار رہے گی کب تک سر پہ یہ جھونٹ کی دستار رہے گی کب تک یہ بتا ریت کی دیوار رہے گی کب تک ارے ہم نے فرعون کو شداد کو مٹے دیکھا دیکھتے ہیں تیری سرکار رہے گی کب تک بہت خوب بہت امدہ کہ میرے پرکھو نسی چالا ہوں سے اسے میرے پرکھو نسی چالا ہوں سے اسے چھوڑ کر یہ وطن اپنا جاؤں میں کیوں چھوڑ کر یہ وطن اپنا جاؤں میں کیوں جاچ ڈی ایل کی تم کرا لیجئے جاچ ڈی ایل کی تم کرا لیجئے اپنا کاغذ کسی کو دکھاؤں میں کیوں اپنا کاغذ کسی کو دکھاؤں میں کیوں نہیں چاہیے مجھے آپ کے اچھے دن لوٹا دیجئے مجھے پرانے دن وہ پرانے دن کہ جب دیش میں سبھی دھرموں کے لوگ ایسے ملجل کر رہتے تھے کہ کسی دیش میں اتنی ہمت نہیں تھی جو ہندوستان کو وہاں اٹھا کر دیکھ سکے مودی جی، عمد شاہ جی آپ کے نیت میں کھوٹ ہے جب سی اے اے کے بغیر بھی ناگ رٹتہ دینے کا قانون تھا تو کیا ضرورت تھی اس قائل قانون کو لانے کی آپ سے تین سال پہلے کی رافائل کی فائل نہیں مل رہی ہے اور آپ ہم سے پچاس سال پڑھانے کا اغزاد مانگ رہے ہو بند کیجئے یہ لڑائی بند کیجئے یہ نفرت کی دکان دیش برباد ہو رہا ہے ارے جن سے خود اپنی بیوی نہیں سمبھلی وہ ہندوستان بھلا کیا خاک سبھالیں گے با بل با اچھا ہے سفیانی ہٹلر کا ہے شاسن کال یہاں یہاں جھوٹ کی گنگا بہتی ہے ہٹلر کا ہے شاسن کال یہاں یہاں جھوٹ کی گنگا بہتی ہے سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا خود اپنی بیوی نہ سبھلے خود اپنی بیوی نہ سبھلے جس شخص سے سوچو اے سفیان اس شخص سے ہندوستان بھلا کیا خاک سبھلا جائے گا کیا خاک سبھلا جائے گا کہ خاک سبھلا جائے گا اس شخص سے ہندوستان بھلا کیا خاک سبھلا جائے گا انقلاب زندہ بھلا آواز دو ہم کیا چاہتے ہندوستان زندہ آباد السلام علیکم دو ہزار چودہ چناؤں کے پہلے پی ایم جی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے پردھان منتری مد بنائیے چوکیدار بنائیے چوکیدار کیا بنائیے چوکیدار چوکیدار بنائیے دوستو آئیے میں سیدھے سیدھے چار مصر آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص میرے کچھ دوستوں کی فرمائش ہے کہ وہ پرانی دن والا شعر سنا دی میں پڑھتا ہوں بطور خاص آتا کرے نوازش ہواے نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں محبت بھارت میں محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو یہ اچھے دن تمہاری جان لے لے گے غریبوں کے گزارش ہے ہے ارے صاحب پرانے دن بھی لوٹا دو آئیے دوستوں چار مصر آپ پڑھتا ہوں بطور خاص آتا کرے نوازش خون سے ہم نے گلشن کو سیچا سدا کون کہتا ہے بھارت ہمارا نہیں خون سے ہم نے گلشن کو سیچا سدا کون کہتا ہے بھارت ہمارا نہیں خون سے ہم نے گلشن کو سیچا سدا کون کہتا ہے بھارت ہمارا نہیں قتل کر دو میرا مجھ کو منظور ہے ملک پر آنچ آئے گا بھارا نہیں قتل کر دو میرا مجھ کو منظور ہے ملک پر آنچ آئے گا بھارا نہیں ملک پر آنچ آئے گا بھارا نہیں ملک پر آنچ آئے گا بھارا نہیں liETH ملک پر آنچ روanych ملک پula بھاراں ملک پر آنچ آئے گا بھارا